شکیب جلالی نے 1966 میں آج ہی کے دن اپنی جان گنوا دی تھی وہ 32 بس کے تھے جب انہوں نے ٹرین کے سامنے آ کر اپنی جان دی اور دنیا شیر و عدب اور اپنی شائری کے مداہوں کو سوگوار چھوڑ گئے شکیب کی ذاتی زندگی کا سب سے بڑا عالمیہ ان کی والدہ کی خودکشی تھی اور یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب وہ 10 سال کے تھے ان کی والدہ نے بریلی ریلوے سٹیشن پر ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دی تھی کم سن سید حسن رزوی کے ذہن کے پردے پر استردناک دن کے قیامت خیز منظر کی فلم سی چلتی رہتی تھی جس میں انہیں شدی ذہنی قرب اور احجان میں ابتلا کر دیا وہ نفسیاتی اور جنو کا شکار ہو گیا اور ایک دن غیر طبعی موت کو گلے لگا لی دیا وہ لاہور کے ایک ذہنی امراض کے اسپتال میں زیر علاج بھی رہے تھے شاکیب جلالی کسی ماحول کے پروردہ تھے ان کے گھریلو اور معاشی حالات کیسے تھے اور اپنے والدین کو انہوں نے کیسا پایا یہ جان لیا جائے تو ان کی خودکشی کی بنیادی وجہ بھی سامنے آ جاتی ہے تام ان کی والدہ کی موت کے سانے کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے شاکیب کے والد ذہنی مریض اور نفسیاتی عوارض کا شکار ہو گئے تھے اور کہتے ہیں کہ اسی غم اور مسائل کے سبب ان کی والدہ نے خودکشی کر لی تھی لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ ذہنی توازن کھو بیٹھنے والے شاکیب کے والد نے اپنی بیوی کو ٹرین کے آگے دا کھیل دیا تھا تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے شیری افق پر اُبھرنے والے نوجوان شاعروں میں شاکیب جلالی کو ان کے جداغانہ شیری اسلوب نے ہم اسلوب میں ممتاز کیا لیکن اپنے اشار سے دلوں میں آتشِ عشق بھڑکاتے اور جذبات میں سوز و گداز پیدا کرتے اس شاعر کو انہی ہم مصروں نے نظر انداز بھی کیا تاہاں وہ بہت کم وقت میں اپنی جگہ اور مقام بنانے میں کامیاب رہے خودکشی کے بعد شاکیب کا کلام احمد ندیم قاسمی نے شائع کروایا شاکیب جلالی کو جدید شاعری کے میماروں میں سے کہا جاتا ہے ان کا اصل نام سید حسن رزوی تھا شاعری کا آغاز کیا تو شاکیب تخلص اختیار کر لیا اور اسی سے پہچانے گئے شاکیب جلالی یکم اکتوبر 1934 کو اللی گرڈ یعنی اتر پردیش کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ گیا تھا سید حسن رزوی نے میٹرک بدائیوں سے کیا تھا ہجرت کے بعد سیاد کوٹ سی ایف اے اور لاہور کی درزگاہ سے بی اے انرس تک تعلیم آسل کی وہ ام اے کرنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے تعلیم سلسلہ جاری نہ رکھ سکے شاکیب نے ابتدائی دور میں چند عدوی جرائد میں کام کیا اور ان کی بندش کے بعد ایک اخبار سے منسلک ہو گئے بعد میں ایک محکمی میں ملازمت ملی لیکن وہ ذہنی الجھنو اور دیگر مسائل کے بجاتے ہمیشہ ناسودہ اور پریشان رہے ان کا ازتراب اور بیچینی بڑھتی ہی رہی اور سرگودہ میں انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کریا شاکیب جلاری نے غزل جیسی مقبول سنف سخن کو اپنی فکر تازہ سے وہ دل کشی اور نغمگی اتا کی جس نے خود انہیں بھی شورا کے درمیان امتیاز اور مقبولیت بخشی ان کا لہجہ تازہ اور اہنگ سب سے جدہ تھا وہ اردو کے صاحب اسلوب شائر کہلائے روشنی یا روشنی ان کا وہ شیری مجموعہ ہے جو انیس سو بہتر میں ان کی موت کے چند سال بعد شائع ہوا دوہزار چار میں شاکیب جلالی کا کلیات بھی منظر عام پر آیا شاکیب جلالی نے اپنے اشارتے جہاں شورا اور تمام عدبی حلقوں کو متوجہ کیا وہیں بازہ و کارئین نے انہیں زوردست پذیرائی دی ان کی غزلیں گن بنائی گئیں ان کے اشار زبان زدہ عام ہوئے ان کے چند اشار تنیئے شاکیب اپنے تعرف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے جہاں تلق بھی یہ سہرہ دکھائی دیتا ہے میری طرف سے یہ اکیلہ دکھائی دیتا ہے نہ اتنی تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو شجر پہ ایک ہی پتہ دکھائی دیتا ہے تُو نے کہا تھا نا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں آنکھوں کو اب نہ ڈھاپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ